دوستو نمسکر مونگے انیورسٹی پارٹھٹ سیسن انیس سے سیسے بائیس کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا ایڈمیسن میں بہت زیادہ پرولم آ رہا ہے پرولم کیا رہا ہے اس ویڈیو کے مادے ہم سب کو بتایا جائے گا اور ان تمام ڈیٹرز کو ان تمام جان کرنے کو آپ کے ساتھ میں رکھا جائے گا تاکہ اسے ایڈی آپ خالو کرتے ہو تو آپ کا ایڈمیسن آسانی ہو سکے گا دوستو یہاں پیکچی اور آپ کو بتا چاہیں گے انیورسٹی کے دورہ سے بھی ایک گلتیاں ہوئی ہے اس گلتی کو انیورسٹی دی سدھارتا ہے تو آپ کی جو پروبلم ہے وہ آسانی سے دور ہو سکتا ہے تو سرپتم آپ کو کیا کرنا ہے ڈسکیپسن میں میں لنک دیا ہوں اس لنک کو آپ کو اوپن کرنا ہے اس لنک کو جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو ایک آئیڈیا اور پاسفیٹ وہاں بھرنے کے لیے بولا جا رہا ہے جو کی لوگن بڑھلا بٹم وہاں پہ آپ کو آئے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اپنا آئیڈیا اور پاسفیٹ کی مدد سے لوگن کر لیتے ہوئی ویسے ہی آپ کے پاس میں ایک اوپ اوپ آئے گا اس کو کیا کر لینا ہے کلوج کر دینا ہے کینسل کر دینا ہے اگر آپ فرسٹ میں لوگن ہو رہے ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا رہے گا ایک سپت پترہ نیچے آئے گا اور نیچے میں ریڈ کلر میں لکھا رہے گا آئی اگری کر کے کچھ رہے گا تو اسے آپ کو آئی اگری کر لینا ہے اگر آپ سیکنڈ بارے میں پہلی ہی اسے آئی اگری کر چکے ہیں تو دوبارہ آپ کو آئی اگری کرنے کی جیورت نہیں پیڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو کچھ اس طرح کا ٹھیک گے دکھنے کی ملے گا جو کیا آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایڈی رہے گا اس کے بعد سیسن آپ کا منسل رہے گا endured 10 سی baps یا پھر بیک لوگ جو بھی رہیں گے آپ کا یہاں پر سیسن منسل کیا ہوا رہ گا دوستو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں پروگرام میں یو جی رہے گا لکھا ہوا رہے گا اس کے بعد نیچے میں کولیج نیم آپ کا منصر رہے گا جو بھی آپ کا کولیج ہے اس کے بعد کورس میں بی ایسی این بی اے یا پھر بی کوم پار تھڑ اس طریقے کا منصر رہے گا سبجیکٹ میں آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے مائت ہے فیجیکس ہے کیمسٹری ہے جولوجی ہے بوٹنی ہو یا پھر ہسٹری ہے جوگرافی ہے تمام کورس وہاں پہ آپ کا کورس وہاں پہ موجود رہے گا اس کے بعد کائٹو گری رہے گا دوستو کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کمیٹر مجھے میسیج بھی کر رہے تھے کہ سر ہم تو ڈوکومنٹس کو بھیریفائی کروا چکے ہوں اس کے بعد بھی ہمارا یہ جو والا یہاں پہ دیکھ سکتے گوٹو بھیریفائی والا جو آپس نے مجھے دیکھنے کو میرا یہ جو بٹم ہے یہ نہیں ہٹ رہا ہے دوستو یہ بٹم نہیں ہٹ رہا ہے تو آپ کو دوبارہ سکو لے جانا دوبارہ آپ کو بھیریفائی کروانا آپ دیکھنی والی بات یہ ہو جاتی ہے کہ آپ پارٹ برن میں پاس ہیں یا نہیں پارٹ برن میں پاس ہیں تو بھی آپ کا جو فوم ہے آگے بڑھ پائے گا پارٹ برن میں پاس نہیں ہے تو آگی کا فوم آپ کو نہیں بڑھ پائے گا یہاں پہ ایک چیز دکھاتے یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس میڈیٹر نہیں ہے جیسے کہ ہم آپ کو نوٹفیکیشن دکھانا چاہوں گا یہاں پہ نوٹفیکیشن میں جکریہ کیا گیا اٹھایس دیکھ سکتے ہیں پترسیس تاریخ سی لے کر آٹھایس تاریخ کے پاس میں اپ کو فوم کر بھرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کل کے ڈیٹر میں آٹھایس تاریخ ہے بینہ بلامب سل کے ساتھ میں آپ فوم کو بھر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو دیکھ سکتے ہیں ا fluentیس تاریخ سے لے کر Lana سے دو دن کا سمجھ مکہ مکہ شکریہ سکتے ہیں جو کیویٹ فائنڈ کے ساتھ میں آپ کو فم کو بھرنا ہے جو کی ایک Vander차 چادہ دینا ہوگا اتنی کم سمجھ میں اسٹوڈنٹوں کو اتنی زیادی مطلب پرویلم آ رہا ہے کہ کیا بولوں میں دوستو ایک چیہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں انبرسٹی کو ڈیٹ کو آگے بڑھانی کیا سکتا ہے جب کبھی بھی ڈیٹ آگے بڑھے گا تب ہی آپ کی جو پرویلمیں اوٹومیٹک سوٹ آٹ ہوگا سب پتہ ہمیں یہاں پر جیسے ہی پرس ڈی ایڈمیسن کا پروس سٹارٹ ہوا سٹوڈینٹ مطلق خوش ہو گئے تھے اور خوش ہونی کا بھی بجا ہے جیسا کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اسکین سوڈ لگا چکے اپلیکیشن پرینٹر جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب کچھ سیم ٹو سیم ڈیٹیلز چین کریں آپ کو رہے گا اور یہاں پہ آپ کو بتانے چاہیں گے یہاں پہ دھیان دیجئے گا مین مدہ یہاں پہ ہی آ جاتا ہے جو اسٹوڈینٹ کے پاس میں یہ ریسٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس میں ایڈمیسن آپ کا نہیں ہوا اس بات کو آپ کو خیال رکھنا ہے یہاں پہ بینک ریفرنس نمبر آئی ڈی یہاں پہ مینسن رہے گا یہ دیگرس ہیں تو آپ کو پیمنٹ جیرو ہے لیکن پیمنٹ جیرو بلا یہاں پہ مینسن ہونا چاہیے ٹرانجیکشن ڈیٹ ہونا چاہیے ٹرانجیکشن آئی ڈی یہاں پہ مینسن ہونا چاہیے پیمنٹ جیرو لگا ہے اس کے باوجود بھی تو جیرو پیمنٹ ہو اس یا پھر یہ بھلا ڈوکومنٹ سے ہے یہ جو اس کا ہے پہلے ہی پہلے ہی بھیری فائی کروا چکے ہیں اس کے باب سے بھی یہاں پہ بھیری فائی کرنے کا اپسن دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہمارا یہاں پہ جیرو ٹرانجیکشن یہاں پہ دیکھنے کو نہیں میرا الگ الگ کالیج میں وائس کنڈیٹ ہیں تو آپ کو الگ الگ پھر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ پریبیٹ کالیج میں الگ الگ چارجز ہوتے ہیں سرکاری کالیج میں وہاں بھی جو ہے پیمنٹ کو لے کر کے تھوڑا بہت چینج رہتا ہے تھوڑا بہت کا انتر رہتا ہے تو اس بات کو آپ کو کھا رکھنا ہے کچھ کنڈیٹ کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ سر ہم تو میرا سیسن ہے انیس سے بائی سے یا پھر ہمارا اٹھا سے ایکیس کا سیسن لیکن ہم پارڈ بن میں پرموٹیڈ رہت تھے اور ہم نے اسکوٹنی کے لیے فوم فیل اپ کیا لیکن ابھی تک مارک سیٹ ہمیں ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا تو دوستو اسی بجے سے آپ کی جو پروگلم ہے میں یہی پروگلم ہے کہ آپ کا مارک سیٹ نہیں ہو رہا ہے اس بجے سے یہاں پہ دیکھنے کو آگے کا پروشیٹ دیکھنے کو نہیں میرا اور کالیج بالے لوگ بھی بھیری فائے آپ کو نہیں کر پا رہے تو سرپتم آپ کو کیا کرنا ڈیٹ آپ کے پاس میں نہیں ہے یا تو آپ کو ایک جام کنٹرولر سے یہاں سوری ایڈ میں ڈی ایس ڈبلو ساب کو یہاں پہ پراثنہ کرنا ہوگا انہیں نمید کرنا ہوگا کہ آپ کو جو ہے ڈیٹ کو آگے بڑھا ہے تاکہ آپ کا ایڈمیسن آسانی ہو سکے اور جو جو سکورنی کے لیے فوم اپلائی کیا ہے تو ان کا ریجلٹ کو پرکاسیت ہونا چاہیے اور ان کا مارک سیٹ ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے اور ڈاؤنلوڈ کرنی کا پروشیٹ ہم ویڈیو کے مادہ سے ہم بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے مادہ سے ہم نے تمام جن کریں آپ کو دینے کا پریاس کیا ہے اور ایک چیہ اور آپ کو بولنا چاہتا ہوں جو بھی یہ پارٹھڑ میڈمیسن لیا جا رہا ہے تو الگ الگ کولیج میں الگ الگ ڈیٹیس مانگا جا رہا ہے اور یہاں پہ جیسا کہ اسکین پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نوٹفیکیشن کو لگا چکے ہیں اور نوٹفیکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جن کرنے ہیں یہاں پہ مانگا جا رہا ہے لیکن جب اسی کولیج کا سٹوڈنٹ ہو تو اتنی تمام جن کریں مانگنے کی کیا سکتا سیمپل سی بات ہے یہ آپ پارٹھڑ میڈمیسن لینا ہے تو پارٹھڑ دو کا مقصیت ہونی چاہیے جا ہے پر موٹ ہو یا پھر پاس ہو یا پھر پارٹ بان کا ڈیٹیس ہونی چاہیے اتنے ہی ڈیٹیس مین روح سے مخ ہونا چاہیے لیکن یہاں کولیج میں آپ کا ڈیٹا موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ اس طریقے سے حرکتیں کرتے ہیں اسٹوڈنٹوں کو پرسان کرتے ہیں وہ اوچیتے نہیں ہیں اور یہاں پہ لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پرسان کیا جا ہے لیکن آپ کو کیا کرنا سبھی سبھی ڈکومنٹ سب کو لے کے چلے جانا تاکہ آپ کو ریٹرن آنے کی ضرورت نہ پرسے کہ آپ کو کوئی پرسان نہیں کر پائے ٹھیک ہے تو اس بات کو بھی آپ کو کیا رکھنا اور آپ کل کے ڈیٹ میں اپنے اپنے کولیج کو جائے گا اور جو بھی پروبلم ہے اس پروبلم کو لے کر کے اپنے ایک لیٹر لکھ لینا اس لیٹر کو کولیج میں جا کر کے سمیٹ کرنا پہلے سے ہی جو ہے ڈوکومنٹ کو بھیریفائی کروا چکے اس کے باوجود بھی ڈوکومنٹ بھیریفائی کرنی کا اپسن آ رہا ہے آگے کا پر جو ہے پیجے نہیں دیکھنے کو میرا تو اس کے لیے کر کے بھی آپ کو کیا کرنا ہے اپلیکیشن لکھ لینا وہاں پہ جکر کر دینا کہ ہم آوریڈی کروا چکے ہمارا جو ہے ڈوکومنٹ بھیریفائی نہیں ہوا آپ کر دیجئے ٹھیک ہے تو آپ کا کر دیا جائے گا آپ کی جو پروبلم ہے وہ سولب ہو جائے گا یہ نہیں سولب ہوتا تو آپ مجھے کمنٹ میں میں سے جرور کیجئے گا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ پریاس کیا جائے گا ٹھیک ہے ملتا ہوں دوست نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں جائے بھارت اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نوٹفیکیشن بھی مینسن یاگیا تو تک مجھے کاریا نیابی دیکھ سکتو